پیرس اولمپکس میں گول میڈل جیتنے والی فخت پاکستان ارشد ندیم پر انعامات اور نوٹوں کی بارش ہو گئی ورڈ ایتلیٹس فیڈریشن کی جانب سے جیرلن تھرو کے مقابلے میں تلائی تقمہ جیتنے پر ارشد ندیم کو ایک کڑوڑ چالیس لاکھ روپے ملنگے ادھر سندھ حکومت نے اولمپکس میں گول میڈل جیتنے پر ارشد ندیم کے لیے پانچ کڑوڑ روپے کا اعلان کر دیا میر کراچی مرتضی وحاب کا کہنا ہے کہ ارشد ندیم نے نہ صرف گول میڈل جیتا بلکہ اولمپک ریکارڈ بھی بنایا انہوں نے سندھ حکومت کے جانب سے ارشد ندیم کے لیے پانچ کڑوڑ روپے انامی رقم کا اعلان بھی کیا میر کراچی نے مرتضی وحاب کو ارشد ندیم کے نام سے کراچی میں سپورٹ اکیڈمی کھولنے کا بھی اعلان کیا دوسری جانب ترجوان سندھ حکومت اور میر سکھر نے ارشد ندیم کے لیے سونے کے تاش کا اعلان کیا زیرہ تامیر نیو سپورٹ سٹیڈیم کا نام ارشد ندیم سٹیڈیم رکھنے کا بھی وعدہ کیا گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے ارشد ندیم کے گول میڈل جیتنے کے بعد اپنے جذبات پر کابو نہ رکھ سکے گورنر سندھ کامران ٹسوری نے گول میڈلسٹ ارشد ندیم کو مبارک بات دیتے ہوئے دس لاکھ روپے کی انامی رقم آئی فون اور لیپ ٹاپ دینے کا بھی اعلان کیا گورنر سندھ کامران ٹسوری کا کہنا تھا کہ ارشد ندیم نے شاندار تھرو کر کے اولمپکس کا ایک سو اٹھارہ سالہ ریکارڈ توڑا ہے اور وہ انامات کے مستحق ہیں پاکستانی نزاد امریکی تاجر علی شیخ خانی کے جانب سے پیرس اولمپکس دو ہزار چوبیس میں ریکارڈ ساس پرفارمنس دینے والے جولنر کھلاری ارشد ندیم کے لیے گاری کا بھی اعلان کیا گیا سوشل میڈیا پر معروف سماجی کارکن جی ڈی سی کے سربراہ سے زفر عباس جعفری کی ایک ویڈیو وائرل اس ویڈیو میں زفر عباس پیرس اولمپکس میں عالمی ریکارڈ قائم کرنے والے پاکستانی کھلاری ارشد ندیم کو پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتنے پر مبارک بات دے رہی ہیں اور ان کی پاکستان کے لیے خدمات کو سر آ رہی ہیں زفر عباس کا کہنا ہے کہ ارشد ندیم آپ پاکستان آئے آپ کا مالحانہ استقبال کیا جائے گا اور ایک چمچماتی گاڑی آپ کی منتظر ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ جب ارشد ندیم پاکستان آ رہی ہوں گے تو اسی دوران علی شیخ خانی بھی پاکستان پہنچنے والے ہوں گے علی شیخ خانی نے ارشد ندیم کے لیے بطور توفہ نئی نکور گاڑی کا بھی اعلان کر دیا ان کا ویڈیو کے اتتاہ میں مزید کہنا تھا کہ علی شیخ خانی آپ کے لیے اور بھی بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ پاکستان آئے بہت سے خوشیاں اور تحائف آپ کے منتظر ہیں عالمی شہر دیافتہ پاکستانی معروف گلوکار علی زفر نے ارشد ندیم کے لیے دس لاکھ روپے کا اعلان کر دیا سماعی رابطی کی ویب سائک ایکس پر پیغام جاری کرتے ہوئے گلوکار نے انفرادی طور پر پاکستان کے لیے پہلا تلائی تغمہ جیتنے والے اتلیٹ کے لیے لکھا کہ میں علی زی فانڈیشن کی جانب سے ان کے لیے ایک ملین کے انام کا اعلان کرتا ہوں علی زفر نے لکھا کہ آئیے اپنے ہیروز کی کامیابی کا ویجیشن بناتے ہیں جس کے وہ مستحق ہیں انہوں نے اپنے پیغام میں حکومت پاکستان اور وزیراعظم شباز شریف سے درخواست کرتے ہوئے مزید لکھا کہ میں حکومت پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ان کا ہیرو کی طرح استقبال کریں اور ان کے نام پر سپورٹس اکیٹمی قائم کریں واضح رہے کہ گزشتہ روز پیرس اولمپکس میں جرلن تھرو کے مقابلوں میں پاکستان کے عرشد ندیم نے تاریخ رکم کرتے ہوئے اولمپک کی تاریخی سب سے بڑی بعد میں اشاریہ نو سات میٹر کی تھرو کرتے ہوئے پاکستان کو چالیس سال بعد اولمپک میں گولڈ میڈل جتوایا فائنل کے پہلے راؤن میں عرشد ندیم کی پہلی تھرو ضائع ہوئی دوسری تھرو میں انہوں نے بان میں اشاریہ نو سات میٹر دور تک تھرو پھینکی جبکہ تیسری تھرو میں وہ اٹھاسی میٹر تک تھرو پھینکنے میں کامیاب رہے عرشد ندیم اپنی آخری تھرو میں ایک آنوے اشاریہ سات نو میٹر تھرو پھینکنے میں کامیاب رہے فائنل میں شرکت کرنے والا کوئی دوسرے اثلیت نوے میٹر سے زائد طویل تھرو پھینکنے میں کامیاب نہ ہو سکا یوں عرشد ندیم نے چالیس سال بعد پاکستان کے لیے اولمپک میں گولڈ میڈل جیت لیا